اسلام علیکم ویورز آج ہم یہ ٹرولزر کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ٹرولزر ہمارا ریڈی ہے اور یہ لگی ہے اس کے سائٹ پر سلائی تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پرس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ فیوزنگ پیپر لے لیا ہے میں نے اس کی چڑھائی لی ہے چار انچ اور لمبائی تقریبا لے لی ہے جتنا ٹرولزر کا پانچہ ہے اس کے حساب سے تو اب اس کی ڈبل تیر لگا لی ہے اور یہاں پہ آدھے انچ پہ نشان لگائیں گے اور اب اس کے ساتھ ہی ہمیں کٹ ورک کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے سیمپل سا پیس سے ایک ٹکڑا لے لیا ہے فیوزنگ پیپر کا اور یہاں پہ اس کو ڈرا کریں گے بلکل دونوں کنارے اس کے گول سے بنائیں گے اچھے سے اور اب کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پیپر کے اوپر ڈرا کریں گے تو یہ جو لائن لگا کے رکھی ہوئی تھی ہم نے بلکل اس کو کنارے پر اس کے برابر رکھیں گے اور یہاں پہ لائن لگایں گے تو یہ ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ تقریباً سوہ دو انچ سوہ دو انچ کے فاصلے پہ اب یہ سیدھی لائن لگانی ہے اور اس کنارے سے بلکل اوپر کی طرف سیدھی لائن لگائیں گے تو اب کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ اندر والی سائٹ سے کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کٹنگ ہماری ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اور کٹنگ کرنی ہے تقریباً آدھے انچ کے فاصلے پہ یہاں سے اور یہاں پہ نشان لگا لیں یہاں پھر اندازے سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے لگا لی ہے اس کی سلائی اور یہاں پہ مارجن چھوڑیں گے فولڈنگ کے لیے یہ جو ڈیپ جگہ ہے یہاں پہ کٹ لگا لیں گے اور اس طریقے سے اس کو ٹرن کریں گے اور لگائیں گے یہاں پہ سلائی تو یہ سلائی ہماری ہول لگ چکی ہے اور اب آ جاتے ہیں ٹراؤزر کی طرف یہ جو سلائی تھی اس کو کھول لیں گے اور آئرن اچھے سے لگا لیں گے دباؤ ڈال لیں گے اور اب اس کو سیدھی سائٹ پہ رکھیں گے یہ والے پینل کو ملکل سینٹر میں یہ کٹ ورک کی سینٹر کی جو جگہ ہے یہاں پہ بھی نشان لگا لیتے ہیں اور اس کو اس سلائی کے اوپر بلکل برابر رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے اس کے راؤن میں تو ہم سب سے پہلے اس کے سینٹر سے سلائی سٹارٹ کریں گے بلکل پیپر کے ساتھ ساتھ اچھے سے بچاتے ہوئے سلائی لگائیں گے ٹراؤزر کی ڈیزائننگ کے علاوہ میرے چینل پہ گلے کی ڈیزائننگ بازو کے ڈیزائننگ اور بچوں کے فروگ کی ڈیزائننگ اور اس کے علاوہ سٹیسز سے ریلیٹڈ ہر قسم کے ٹپس اور انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے تو یہ اب دوسری سائٹ پہ ہم نے لگا لینی ہے سلائی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں گے تو بلکل پیپر کے ساتھ ساتھ لگا لیں گے سم سلائی تو اسی طریقے سے ہماری سلائی یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ جو سنٹر والی جگہ ہے یہاں سے کپڑے کو رموو کر دیتے ہیں اور یہ جو کورنر ہے یہاں سے تھوڑا سا کپڑے کی اور مزید کٹنگ کریں گے تاکہ باریک سا کونہ سیدھا ہو سکے اور یہ دیپ جگہ ہے یہاں پہ لگا لیں گے چھوٹے چھوٹے کٹس اور یہ والی جگہ سے بھی تھوڑا سا کٹ لیتے ہیں کونے سے اور اس کو اب ہم کر لیتے ہیں سیدھا سیدھا کرنے کے بعد یہاں پہ لگائیں گے اس طریقے اور یہ جو کورنر ہے اس کو نکال لیں گے سوئی کی مدد سے یا پھر کینسی وغیرہ سے اس کو باہر کی طرف نکال لیں گے اور پھر لگائیں گے اچھے سے اس طریقے تو یہ ہم نے اس طریقے پہ لگا لی ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ ہمیں وغیرہ ترپائی کا لی ہے تو اب یہاں پہ ہمیں پلیٹ ڈالنا ہے اس کے لیے دبل تیر لگا لیں گے اور یہاں سے میئرمنٹ کریں گے کتنے فاصلے پہ ہمیں پلیٹ ڈالنا ہے تقریباً تین انچ کے فاصلے پہ اور اب یہاں پہ لگا لیں گے کٹ تو اب سیدھی سائٹ پہ ہمیں پلیٹ ڈالنا ہے تقریباً ایک یا دو پیر کا بلکل اچھے سے اس کو تیر لگائیں گے اور ڈالیں گے پلیٹ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اچھے سے بچاتے ہوئے بلکل برابر رکھ لیں گے تو یہ ہمارے پلیٹ ڈال رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے بھی میئر کر لیتے ہیں اور لگائیں گے آگے سلائی پہلا ہمارا پلیٹ جو ہے لگ چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہمیں مزید اور پلیٹ ڈالنے ہیں میں نے کیا کیا تھا تقریباً ڈیڈ انچ ایکسٹر لنبائی رکھی تھی کیونکہ دو تین پلیٹ ڈالنے تھے تو اس میں کپڑا آ جانا تھا اس لیے لنبا رکھا ہے اس کو ٹروزر کی لنبائی جو تھی تو قریباً ڈیڑھ انچ تو اب اس طریقے سے پلیٹ ڈالنا ہے کہ یہ جو پہلے والا پلیٹ ہے دوسرے والے پلیٹ کے اوپر آ جائے اور یہ جو سلائی ہے وہ چھپ جائے تو اسی طریقے سے بلکل برابر رکھیں گے اور لگائیں گے یہاں پہ سلائی اور ڈال لیں گے دوسرے والا پلیٹ تو بلکل تھوڑا سا میئرمنٹ کرتے ہوئے کہ ایک پلیٹ کے بلکل برابر میں دوسرا پلیٹ آئے تو پھر لگائیں گے سلائی تو یہ ہمارے پلیٹ ڈال چکے ہیں ہمیں ایک اور پلیٹ ڈالنا ہے اور تقریباً چار پلیٹس ڈال لیے ہیں تو اب یہ والی جو جگہ ہے یہاں سے میئرمنٹ کر لیتے ہیں دو اور چار انچ لمبائی اس کی دو انچ اور چڑھائی اس کی چار انچ ہے تو اتنا ہی مجھے ڈبل کپڑا چاہیے دو ٹروزر ہے تو دو ٹتے اس کی لگا لیتی ہوں تو چار سینڈر والی جگہ ہے اور یہاں سے اس کو ڈبل کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں برابر رکھیں گے اور جو شرٹ ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پہ ہم سیفٹی پن وغیرہ یا کوئی کامن پن وغیرہ لگا لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ارجسٹ ہو سکے اور بعد میں لگائیں گے یہاں پہ سلائی تو سلائی سٹارٹ کر لیتے ہیں بلکل سٹارٹ سے یہاں سے تھوڑا سا پکا کریں گے اور تقریباً ایک پیر کے فاصلے پہ ایک پیر کا فاصلہ لے لیا ہے ہم نے اور یہاں سے بلکل پیر پیر کے فاصلے پہ یہ جو سرکل میں اس کے رونگ میں بھی سلائی لگائیں گے تو اب ہمیں یہ ساتھ ساتھ پن بھی رموو کر دینی ہے تو یہ لگ چکی ہے ہماری سلائی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے اوپر کوئی لگانے ہیں پرل وغیرہ یا بیٹس وغیرہ تو یہاں پہ کوئی لٹکل سا لگا لیں گے اور اوپر والے جو پلیٹس ہیں یہاں پہ بٹن وغیرہ یا کوئی بیٹس وغیرہ کوئی بھی اچھی سی چیز پرچیز کر سکتے ہیں مارکٹ سے اور بعد میں یہاں پہ سلائی لگائیں گے جتنا پانچے کی چڑھائی چاہیے اس کے حساب سے تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور لائک کریں میری ویڈیو کو اور آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ